دوستو ہر ایتھلیٹ کی جنگی میں ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب اس کی پرپورمنس رکھ سی جاتی ہے وہ چاہے کتنا بھی ہارڈ ورک کر لے کتنی بھی اچھی پریکٹیس کر لے لیکن جو اس کی پرپورمنس ہوتی ہے اس کے ریجلٹس ہوتے ہیں وہ ایک زبہ پر رکھ جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے دوستو ان سبی questions کو ہماری چل رہی ہے weight training series اور آج ہم بات کریں گے basic concept of weight training دوستو یہ جو basic concept ہے یہ weight training میں تو 100% کام کرتے ہی ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی بھی workout follow کرتے ہو کوئی بھی event کرتے ہو کوئی matter نہیں کرتا ہر جگہ پر یہ concept equally کام کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو ان concept کے بارے میں نہیں پتا تو آپ چاہے کتنا بھی اچھا workout کر لیجئے کتنی بھی exercise کر لیجئے کتنی بھی weight training کر لیجئے کچھ سمیں کے بعد وہ سبھی بیکار ہو جاتی ہے waste of time ہو جاتی ہے تو دوستو بینہ time of waste کے ہم بھی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ان سبھی concept کو میں آپ کو example کے ثروع سمجھاؤں گا جس سے یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے دوستو تین athlete تھے تینوں 100kg کی سکیٹ لگاتے تھے اور انہوں نے کیا plan کیا کہ ہم تینوں اپنی جو سکیٹ ہے اس کو 120kg کی کرنا چاہتے ہیں تو ان تینوں نے کیا کیا دو مہینے تک لگاتار same workout follow کیا پوری مہنت کی hard work کیا اور دوستو دو مہینے کے بعد ان تینوں کے تینوں athlete تھے وہ 120kg کی سکیٹ لگانے لگ جاتے ہیں اس کے کچھے میں بعد دوستو وہ اور بھی زیادہ improvement کرنا چاہتے تھے تو ان تینوں نے پھر سے جو workout وہ پہلے کر رہے تھے اسی workout کو شروع کیا بہت زیادہ مہنت کی دو تین مہینے بعد دوستو جب ان تینوں نے ایک دوسرے کو آپس میں compare کیا خود کی performance کو compare کیا تیسٹ کیا تو ان تینوں کی جو performance تھی وہ وہی ملی جو ان کی پہلے تھی جتنا weight وہ پہلے اٹھا پا رہے تھے 120kg اب بھی وہ تینوں 120kg weight ہی اٹھا پا رہے تھے تو دوستو اس سے میں ان تینوں athlete نے کیا کیا الگ الگ decision لیے پہلا جو athlete تھا دوستو اس نے کیا decision لیا اس نے decision لیا کہ وہ اپنی volume اور intensity کو بڑھائے گا اور exercises کو change کر لے گا دوستو volume کیا ہوتی ہے آپ جو rep اور set لگاتے ہو اس کی سنکھیا کو بڑھا دینا مطلب volume کو بڑھا دینا ان کی جو سنکھیا ہوتی وہ volume ہوتی ہے وہ جتنی زیادہ آپ بڑھاؤ گے اسے کہتے ہیں volume کو بڑھانا اور گھٹا دو گے تو اس کو volume کو گھٹانا اس کے علاوہ دوستو intensity کیا ہوتی ہے 100 kg ویٹ اٹھاتے ہو اور آپ 120 kg ویٹ اٹھانے لگ جاؤ مطلب آپ کا جو workout ہے وہ اور زیادہ hard ہو جائے تو اسے intensity کہتے ہیں آپ کی exercise کتنی hard ہے اس کو intensity کہتے ہیں مطلب آپ نے اور زیادہ weight اس میں add کر دی تو وہ اور زیادہ intense ہو جائے گی اور زیادہ hard ہو جائے گی اور اس نے کیا کیا کچھ exercises بھی change کر دی پہلے جو exercises کرتا تھا ان میں تھوڑا بہت بدلاو کیا ایک دو اور exercises add کر دی اور دوستو دوسرا جو athlete تھا اس نے کیا decision لیا اس نے decision لیا کہ جو exercise وہ کر رہا ہے ان exercises کو same to same کرے گا وہی rep set volume intensity same to same اپنے workout کو زاری رکھے گا کیونکہ اسی workout کی وجہ سے وہ 100 kg سے 120 kg ویٹ اٹھانے لگا تھا اور دوستو جو تیشرا athlete تھا اس نے کیا decision لیا اس نے decision لیا کہ وہ اپنی جو training کر رہا ہے اس کو کم کر دے گا volume کو intensity کو گھٹا دے گا آج جیتنا وہ workout کر رہا ہے اس کو کم کر دے گا دوستو تین چار مہینے کے بعد تینوں کے تینوں athlete پھر سے ایک ساتھ ہوئے انہوں نے پھر سے اپنی performance کو چیک کیا دوستو پہلا جو athlete تھا جس نے اپنی volume اور intensity کو بڑھا دیا تھا اور exercises کو بھی change کر دیا تھا اس میں دوستو بہت اچھا improvement دیکھنے کو ملا دوستو اس concept کو کہتے ہیں progressive overload مطلب اپنی volume اور intensity کو بڑھا دینا اپنی exercises کو change کر دینا دوستو دوسرا جو athlete تھا جس نے same workouts follow کیے تھے جو پہلے کر رہا تھا جب اس نے test کیا دوستو تو اس کے جو results تھے اس کی جو performance تھی وہ down چلی گئی down کیوں چلی گئی دوستو کیونکہ ہماری ایک adaptation power ہوتی ہے اسے adaptation کہتے ہیں adaptation کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کوئی بھی exercise کرتے ہیں تو وہ ہماری muscles پر اثر ڈالتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری muscles مضبوط ہو جاتی ہیں لیکن دوستو ہر muscle کی کچھ capacity ہوتی ہے اس capacity کے انسار ہی وہ muscle مضبوط ہوتی ہے اور کچھ میں لگ جب آپ exercise کرتے ہو وہ muscle جتنی مضبوط ہونی ہوتی ہے وہ اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ exercise زاری رکھتے ہو تو اس کے بعد کوئی اثر نہیں ہوتا اور جو پہلے آپ کی performance تھی وہ performance بھی down چلی جاتی ہے اس concept کو کہتے ہیں دوستو accommodation بائیلوجی کے اندر یہ آپ کو concept ملے گا accommodation جب آپ ایک exercise کو لگاتار کرتے رہو گے تو کچھے میں بعد آپ کی جو performance ہے وہ نیچے آنی شروع ہو جائے گی وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی اسے کہتے ہیں دوستو accommodation کا concept تیشرا جو athlete تھا دوستو جس نے اپنی exercises کو کم کر دیا تھا workout کو کم کر دیا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا دوستو شروعات کے دو چیار دن اس کو بہت اچھا پھیل ہوا اس کی جو performance تھی اس میں تھوڑا سا صدھار بھی ہوا لیکن دوستو کچھ سمیں بعد اس کی performance اور زیادہ گر گئی اور زیادہ خراب ہو گئی دوستو اس کی performance میں تھوڑا سا صدھار کس لیا آیا تھا جب آپ بہت زیادہ heavy workout کرنے لگ جاتے ہو تو آپ کی جو muscles ہوتی ہے وہ لگاتار ایک ساتھ ہے recover نہیں کر پاتی جب ان کو recover کرنے کا time ملتا ہے تو وہ recover کر لیتی ہے دوستو اس concept کو کہتے ہیں deload concept دوستو اس concept کا بھی athlete سے دوارہ use کیا جاتا ہے کیسے اس کو use کرتے ہیں ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے اس کے علاوے جو آپ کو accommodation کا concept بتایا ہے جو Olympic athlete ہوتے ہیں اس سے مچنے کے لیے کیا کرتے ہیں ان کی جو event specific exercises ہوتی ہیں event specific exercises مطلب جو exercises ان کے event سے لگ بگ ملتی جلتی ہو جیسے اگر آپ javelin throw کرتے ہو تو آپ اس کی جگہ پر ball throw کر سکتے ہو یہ جو javelin کی moment ہے اور ball کی moment ہے وہ لگ بگ ملتی جلتی ہوتی ہے اگر آپ ایک sprinter ہو تو آپ last میں speed work کرتے ہو speed work جو moment ہوتی وہ لگ بگ ملتی جلتی ہوتی ہے کیونکہ speed میں جب آپ بھاگتے ہو اور جو speed میں drill کرتے ہو تو ان کی moment ہوتی ہے جو mimic کرتے ہو ملتی جلتی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ jumper ہو scat کرتے ہو تو آپ شروع میں full scat کرتے ہو اس کے بعد آپ hop scat کرتے ہو جیسے جیسے آپ event پاس آتے چلے جاتے ہیں تو آپ quarter scat کرنے لگ جاتے ہو دوستو جتنی زیادہ آپ activities similar ہوں گی آپ اس میں ملتی جلتی ہوں گی ان کا اتنا ہی جیادہ direct اثر آپ کی performance پر ہوگا لیکن دوستو جو Olympic athlete ہوتے ہیں وہ in exercises کو اپنے competition کے پاس میں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں دوستو کیونکہ وہ accommodation کے جو concept ہے اسے بچنا چاہتے ہیں مال لو وہ in exercises کو جو event specific exercises ہوتی ہیں ان کو اگر شروع میں کرنے لگ جائیں اور لگاتار کرتے رہے تو کیا ہوگا accommodation کا جو سیدانت ہے اس کے انصار ان کی performance گر جائے گی لیکن دوستو وہ کیا کرتے ہیں اس concept سے بچنے کے لیے جو event specific exercises ہوتی ہیں ان کو اپنے competition کے پاس میں use کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی muscles کو پی پھورس production پر لے جا سکے اس کے علاوہ دوستو ایک نے کوئی exercise کی اور کسی اور athlete نے کوئی exercise کی ہو سکتا ہے آپ کے results improve ہو جائیں لیکن اس athlete کی نہیں صدری اس کے پیچھے ریجن کیا ہوتا دوستو ہو سکتا ہے آپ کی muscle weak تھی جب آپ نے workout کیا تو آپ کی muscle strong ہو گئی کیونکہ اس muscle میں جتنی power بن نہیں تھی وہ بن لی اب exercise کا آپ کی muscle پر کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا ہے شروع میں آپ intensity volume بڑھا کر exercise کا زیادہ pressure بنا سکتے ہو اس کے بعد exercise آپ کو change کرنی پڑے گی یہی reason ہوتا ہے دوستو کہ ہر exercise کا effect ہر وقتی پر الگ نہیں نہیں پڑتا دوستو ایسا کوچھ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی special سکتیا ہوتی ہے یہی basic چیزیں ہوتی ہے جس کا استعمال کر وہ اچھی performance دے پاتے ہیں دوستو اگر